پاکستان کے افواج سے بھی پوچھتا ہوں وہ کمرانوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ریڈ لائن کیا ہے کیا ریڈ لائن ہے چالیس ہزار پلسطینی شہید ہو گئے ایک لاکھ زخمی ہے آج اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنوب سے شمال تک قہتنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تم لوگوں کی ریڈ لائن کیا ہے اگر ریڈ لائن پلسطین نہیں ہے غزہ نہیں ہے ٹبلہ اول نہیں ہے ان معصوموں کی چیخیں نہیں ہے ان خواتین کی جو دردناک پر یاد پو نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے حکمران نہیں ہیں پھر یہ افواج ہماری افواج نہیں ہیں میں پاکستان کے آرمی چیف سے کہتا ہوں بہت اچھے نام ہم نے رکھے ہیں ایک ٹین کا نام ہے ٹین کا نام ہے ارخارٹ ٹین دوسرے ٹین کا نام ہے حیدر ٹین ہمارے آپ دوست کا نام ہے ساتھ ساتھ بین ابیوکاس ہماری مزائلوں کا نام ہے غوری شاہی اور حتم یہ خوبصورت نام یہ ایک تاریخ رکھتے ہیں جرت کی تاریخ بہادری کی تاریخ غیرت کی تاریخ ایک نیوکلر پاکستان کہاں غائب ہے ایک نیوکلر پاکستان کیوں خاموش ہے اسرائیل کا ناجائز وجود جب آ گیا تو قائد کی قیادت میں پاکستان صرف ساتھ ماہ کا تھا ساتھ ماہ کا نوزائل ہے پاکستان ساتھ ماہ کا پاکستان اسرائیل کے خلاف قائد یعظم کی قیادت میں ڈیکٹر کڑاتا امریکی ڈھومین صدر کو خط لکا یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکیرٹری کو خط لکا دنیا پر میں لوگوں کو اکٹا کیا پرستینیوں کا درد بنائیں پرستینیوں کی آواز بنائیں ساتھ ماہ کا پاکستان آج ستتر سالہ پاکستان نیوکلر پاکستان میزائل پاکستان کیوں خاموش ہے کیوں غزہ کیلئے آواز نہیں اٹھا رہا اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں اس بات کا انتظار نہ کرے اس بات کا انتظار نہ کرے کہ اسرائیل اپنے جنوسائل کی تقمیل کر لے اس بات کا انتظار نہ کرے کہ آخری پرستینی بچے اور نوجوان کو شہید کر دیا جائے وقت ہے محلت ہے آگے بڑھو آگے بڑھو گردار ادا کرو ست سر پیسد اسلحہ اسرائیل کو یورپ اور امریکہ سے آ رہا ہے چپیس ارب ڈالر اس جنگ کے دوران ابھی چند دن پہلے امریکہ نے دیئے ہے اگر ایک ظالم ایک دیشتگرد کو یورپ اور امریکہ اسٹہہ دے رہا ہے ڈیلینز اپ ڈالر دے رہا ہے تو تم لوگ کیوں نہیں کرتے تم لوگ کیوں اقدام نہیں کرتے تم لوگ کیوں آگے نہیں بڑھتے اس لیے ہم ان سے مطاربہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں ہم ان سے کہتے ہیں وہ کرو جو ساؤٹ اپریقہ نے کیا ہے وہ کرو جو کولمبیا نے کیا ہے وہ کرو جو چھلی نے کیا ہے جو میکسیکو نے کیا ہے کم از کم ان کو تو پالو کرو کم از کم ان کا ساتھ تو دو اس لیے اس غلامانہ پالیسی کو ہم مصطرح کرتے ہیں اور آج کل ایک امریکن میوزک ایبرو یہ ایک تنظیم ہے امریکن میوزک ایبرو اور ان کا ایک ریننگ چین ایک میوزکل گروپ آیا ہے پاکستان امریکہ کے سوفٹ ایم ایج پیلڈنگ کے لیے ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے اس کے لیے ٹینک توپ میزائی جہاز دے رہا ہے بیلینز اپ ڈالر دے رہا ہے اور ہمیں میوزکل بینڈ بیج رائے تیس تعلیم اداروں میں جائے گا میں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کے طلبہ کو شہباز دیتا ہوں کہ یہ بینڈ پسٹن گیا تھا گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی طلبہ نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور بینڈ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا میں ہکمرانوں سے کہتا ہوں میں ہکم شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ہماری گھر میں میتیں پڑیے ہیں ہمارے بچے ٹکڑے ٹکڑے ہیں ہم رات کو سو نہیں سکتے ہم کچھ کہو نہیں سکتے ہمارے دل ہمارے خلق میں ہیں اور تم لوگوں نے اجازت دی امیریکل میوزکل بینڈ کو کہ وہ پاکستان آئے اور تیس تعلیمی اداروں میں فرپام کریں ایک بھی تعلیمی ادارے میں انشاءاللہ پاکستان کے طلبہ ان کو نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اور میں جرمن سفیر کی بھی مضمت کرتا ہوں جرمن سفیر کی مضمت کرتا ہوں جس نے اس دن ایک طالب علم کو گستاخانہ متقبرانہ انداز میں پارک اور گفتگو احتجاج ختم کرنے کا کہہ میں کہتا ہوں سفیر صاحب یہ سفیر کی زبان نہیں ہے آپ کے ملک کا جرمنی یورپ اور امریکہ کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے جرمن یورپ اور امریکہ کے ریاستوں کے جھپڑوں سے فلسطین کا خون ٹپک رہا ہے گستاخی اور متقبرانہ لہجہ ناکابل قبول ہے ماں بھی مانگو پاکستانی قوم سے اور میں سیو غزہ اور پاکستان پر کے طلبہ تعلیبات سے کہتا ہوں جہاں بھی امریکہ یورپ کے سپرا ان ممالک کے سپرا جو اسرائیل کے فائننسر ہیں وہ جہاں بھی پاکستان میں جائیں وہاں ان کے پیچھے جائیں اور پر امن اور آئینی اور قانونی احتجاج ان کے سامنے گرے ان کو بے کل خالی میدان نہ دیں جہاں بھی امریکہ یورپ اور دیگر ممالک جو اسرائیل کے فائننسر ہیں ان کے سپیر جائیں گے پاکستان کے طلبہ و طالبات اور سیو غزہ کے کارکن وہاں پہنچ کر فلسطینیوں کی آواز اٹھائیں گے غزہ کی آواز اٹھائیں گے